اس وقت ہم دلی کے لال قلعہ کے باہر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے وہ جگہ ہے جہاں سے پردان منتری جو دیش کے ہیں وہ پندرہ دس کے دن جنڈے کو یہاں سے سلامی دیتے ہیں اس وقت ہم لال قلعہ کے باہر ہیں جس کو ریڈ پورٹ بھی کہا جاتا ہے یہ نئی جو پرانی دلی ہے اس کے بیچوں بیچ بنا ہوا مغلیہ سلطانت کا ایک جیتا جارتا نمونہ آج سے چار سو سال پہلے جو ہے وہ اس کو بنایا تھا اپرر شاہی جہاں نے جو کی مغلیہ سلطانت کے پانچ میں جو ہے وہ بادشاہ تھے سولہ سو انتالیس میں جو ہے یہ ریڈ پورٹ تھی تعمیر ہوئی ہے اور دس سال آٹھ سال دس مہینے اور پندرہ دن جو ہے وہ اس کو لگے ہیں بنانے میں تقریب ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے لال قلعہ اور آپ چلیے ہمارے ساتھ اور دیکھیں لال قلعہ آپ نے سکریم پر ریڈ پورٹ دیکھ سکتے ہیں یہ تیرنگا بارتی تیرنگا ہندوستان کا پرائیڈ کہا جا سکتا ہے اس کو لال قلعہ کو کیونکہ یہیں سے ہر ورش پندرہ اگست کے دن جو ہے پرادان منتری دیش کے جو ہے وہ سلامی دیتے ہیں جنڈے کو آزادی کے دن انڈیپینڈنس ڈے پر جو ہے پریم منیشٹر یہاں سے جو ہے وہ سلامی دیتے ہیں سولہ سو انتالیس میں تقریباً آج سے چار سو سال قبل پہلے جو ہے وہ مغل ایمپریر شاہی جہاں جو کی پانچ میں ایمپریر تھے مغلیا ڈائنسٹی کے انہوں نے بنایا تھا اس کو تقریباً آٹھ سال دس مہینے اور پچیس دن جو ہے وہ تحمیر کو لگے تھے آپ دیکھ سکتے ہو لوگوں کا کتنا رہش دور دور سے جو ہے وہ ملک بر سے بحرون ملک سے جو ہے یہاں لوگ آتے ہیں ریڈ فورڈ کو دیکھنے کے لیے جو ریڈ فورڈ ہے وہ کافی چیزوں کے لیے جانا جاتا ہے یہاں کے ماربلز یہاں کے جو ریڈ سٹونز ہیں اور ایک نہر جس کو جنت کی نہر کہا جاتا تھا اس کو جو ہے اس کے بیچو بیچ جو ہے وہ لائے گیا تھا اور تقریباً دو سو سال جو ہے وہ ریڈ فورڈ مغلیا ڈائنسٹی کا ایک بہت بڑا مرکز رہا جہاں پر مغل بادشاہ جو تھے ان کے خاندان کے لوگ جو ہے وہ رہتے تھے اور ساتھ میں یہ ان کی سیاست کا ایک بوٹ بڑا گھر تھا جبکہ اٹھارہ سو سنتالیس میں تقریباً اس پہ نادشاہ جو تھے انہوں نے حملہ کیا تھا جب دلی پر تو یہاں پر جو زیورات وغیرہ باقی چیزیں لگی تھی وہ جو ہے وہ یہاں سے لے کے گئے تھے اور اس کے علاوہ جب بریٹش رول یہاں پر انگریزوں نے جب دیش پہ قبضہ کیا تھا تو انہوں نے یہاں پر کافی چیزیں جو ہے وہ ڈیمیج کی تھی خاص طور پر جو وائٹ ماربل اندر سے اس کو لگا ہوا ہے وہ لیکن کیونکہ یہ اس کی دیواریں اتنی اونچی تھی اور ایک یہ بہت سٹرانگ قلعہ تھا تو اس لئے انگریزوں نے جو ہے یہاں پر اپنا جمعوڑا جمعایا اور اس قلعے کو جو ہے وہ اپنے لئے استعمال کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نیر ہے جو اس کے باہر سے گزرتی تھی جس کو نیر کہا جاتا تھا لیکن آج سوکھی پڑی ہوئی ہے یہاں پر جو ہے وہ بادشاہ کا تخت بھی ہے جہاں پر بادشاہ بیٹھا کرتا تھا اور جامعہ مسجد اور لالکلے کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کی تابیر ہوئی تھی تو جو شائی جہاں تھے انہوں نے جو ہے وہ پہلے اس کی جو ہے وہ برائی کی تاکہ جو ان کا تخت ہے وہ مسجد سے جو ہے وہ نیچے آ جائے تو اس کے بعد جو ہے مسجد کی تعمیر کی گئی تھی جامعہ مسجد دلی کی آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بیڑ یہاں پر لوگوں کی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ہر دن جو ہے وہ یہاں پر لوگ آتے ہیں آپ لالکلہ کی یہ اونچی اونچی دیواریں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کتنے مضبوط دیواریں تھی یہ اور کتنا سیکیورٹی کے لحاظ سے کتنا جو ہے وہ سخت سیکیورٹی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے تھے اگر میل میں کسی کو بھی گسنا ہوتا تو یہ جو دریا اور یہ جو نیر تھی اس کو پار کر کے جو ہے وہ جانا پڑتا تھا اگر کسی دشمن کو وہاں جانے کی جو ہے وہ اگر سوچ بھی سکتا تھا اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ اندر جو ہے وہ پرندہ بھی جو ہے وہ پار نہیں مار سکتا تھا آٹھ سال دس مہینے پچیس دن جو ہے اس کو لگ گئے ہیں بنانے میں سولہ سو انتالیس عصری میں شائی جہاں نے جو ہے وہ لالکلہ کو تعمیر کیا تھا اور تقریباً دو سو سال جو ہے وہ یہاں پر مگلیہ سلطنت کا دور جو ہے وہ چلتا رہا اٹھارہ سو سنتالیس میں تقریباً جو نادرشاہ ہے انہوں نے یہاں پر حملہ کیا تھا دلی پر اور دلی کو اپنے قبضے میں لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا قلعہ ہے یہ اس کے اندر میوزیم ہے کافی مگلیہ سلطنت کی چیزیں رکھی گئی ہوئی ہیں اس کو ہریٹیج سائیڈ بھی جو ہے یونیسکو نے ڈکلیئر کیا ہے دو ہزار سات میں کلے کا پیٹیس روپے کی ٹکیٹ ہے میوزیم اور تیس روپے گیداؤٹ میوزیم آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی کتنی بیڑ جو ہے وہ یہاں پر جمع ہیں لالکلے کو دیکھنے کے لیے بوٹ بوٹ سے ٹوریسٹ آئے ہوئے ہیں ہم آپ کو اب لے چلیں گے اندر لالکلے کے اور باہر سے بھی ہم آپ کو کچھ نظارے دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اندر جانے کے لیے جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں ٹکیٹس لے کر اندر دیکھ لالکلے کا نظارہ دیکھنے کے لیے کافی بوڑے بچے عورتے جوان سب لوگ جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں لالکلے کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹکیٹ یہ لالکلہ کا دوسرا حصہ جب انگریزوں نے یہاں قبضہ کیا تھا تو اس کے بعد جو بادرشاہ زفر ڈلی کے آخری سلطنت کے جو مغلیہ کے بادشاہ تھے ان کو رنگون جو ہے وہ ملک بدر کیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا یہ قلہ آج بھی چار سو سال کے بعد اسی طرح کھڑا ہے حالانکہ اس کی منٹیننس پر جو ہے وہ کافی ہرچہ آتا ہے تو اتنے بجڑ بھی نہیں ہے گومنٹ کے پاس لیکن پھر بھی اس کو جو ہے وہ ہر سال منٹین کیا جاتا ہے ارکچولوجیکل ڈپارٹمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یہ لاہوری گیٹ ہے کیونکہ لاہور جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ تھا آزادی سے پہلے یہاں پر سیکیورٹی کے کافی اتظامات آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سیکیورٹی چکنگ ہو رہی ہے یہاں بھی دیا یہ سیکیورٹی چکنگ کے لئے لائن میں کھڑے ہو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگ یہاں پر لال قلعے کے اندر خوٹو کھیچ رہے ہیں یہ اونچی اونچی قلعے کی دروازے دیواریں اور یہ دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین دروازہ ہے مین انٹری دروازہ ہے یہ لال قلعے کا اندر سے یہ دیواریں یہاں اندر جو ہے وہ بزار بھی کھلے ہوئے ہیں تاکہ جو لوگ یہاں پر آئے وہ اپنی من پسند کا یہاں پر دلی کی مشہور چیزیں کی جو ہے وہ شاپنگ بھی کر پائے یہاں پر لال قلعے کے بارے میں جو ہے وہ دکھا ہوا ہے کس طرح سے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک بارتی سینہ کی گتیویدیاں یہاں رہی ہیں کون کون سے یونٹس رہے انڈیان آرمی کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ لال قلعے کی اندر کی دکانیں یہاں سجے ہوئے بازار لال قلعے کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کلے کی دیواریں اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں بازار یہ لال قلعہ کا اندر سے کافی لوگ یہاں شاپنگ کرتے ہیں ٹورش جو ہاں ان کو یہاں پر منپسند چیزیں ملتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایریا ہے اندر سے اس کا جب یہ تعمیر کیا گیا تھا ہر چیز اور ہر ہر ایش و آرام کا جو ہے وہ خیار رکھا گیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دکانیں باگیچیں شہر کرنے کے لئے اندر سے ہر کسی چیز کا جو ہے وہ اس وقت اس کو بناتے ہوئے دیان رکھا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ فوج کے رہنے کے لئے بھی جو ہے وہ شاہی ریچارج بولتے ہیں اس جگہ کو یہ جو بلڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فوجی رہتے تھے اور سپیس آلار بھی رہتے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہے وہ اندر سے آ رہے ہیں دیکھ کر کلے کو سو مار کے دن جو ہے یہ کلوز رہتا ہے باند رہتا ہے سو مار کے دن کئی ایکڑز میں پھیلا ہوا یہ لال کلہ اور جیالوجیکل سروے آف انڈیا جو ہے وہ اس کو مینٹین کرتا ہے اور اس کا رکھ رکھ آپ دیکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ بلڈنگیں ہریٹیج ڈیکلیئر کیا گیا ہے یونیسکو کو اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے جہاں پر جو ضرورت پڑتی ہے وہ ریپیرمنٹ ورک جو ہے چلتا ہے یہ محل کا ایک ایم حصہ تھا حالانکہ اب کافی چینجز کی گئی ہے ایکچول جو چیزیں جہاں رکھی گئی تھی ان کو کافی جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے ان کی جگہیں بدلی گئی ہے میوزم بھی بنایا گیا ہے یہاں پر لیکن وہ میوزم جو ہے وہ ابھی بند پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ ماربل کا بنا ہوا یہ محل محل اندر سے اس کے کئی کمریں ہیں اندر سے یہ گرونڈ یہ بہار سے فوجیوں کے لیے سرائیاں سیکیورٹی کے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے جو ہے وہ یہ انچی انچی دیواروں سے ڈکا ہوا لال قلعہ مغلیہ سلطنت کا ایک نایاب توفہ پورے ہندستان کے لیے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ہزاروں لوگ آتے ہیں بھار سے پورے ہندستان بھار سے ہر روز آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ کام کیا گیا ہے یہاں پر یہاں کی چھت اور ماربل لگا ہو آپ چھٹیکچل ورک مشرو نگاری جو ہے وہ کافی باریکی سے کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ماربل تھا وہ کو دیمیج کیا گیا تھا بریٹش دور کے دوران بریٹش دور کے دوران بریٹش دور کے دور پر جو ہے بیٹش دور کے دور کے دور تک یہ بیٹل بابر اور ابراہیم لوڈی بابر کو ابراہیم لوڈی رہا تھے بیٹل پانی پت میں بابر اور ابراہیم لوڈی یہ وہ چیزیں جو جانگل میں استعمال ہوتے تھے توپو میں استعمال ہوتے تھے میزائل استعمال ہوتے تھے ایریل بم پرانچ کرنیٹ جو تیریں اور تیر کمان مغلیہ دور کے گوہران جہے وہ جانگل میں استعمال ہوتے یہ وہ ہتھیار استعمال ہوتے تھے جانگ میں پرانے وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میوزیل ہے مغلیہ دور کے جو ہتھیار ہو سکتی ہے اور استعمال ہوتے تھے جانگ میں وہ ہتھیار جو ایک پوجی آپ کے ساتھ اٹھاتا تھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہتھیار کس طرح سے استعمال ہوتے تھے اس وقت یہ کبچ چھوٹے انکہ تھے فوجی اس وقت سکیل چین کے جو تھے وہ سارے سٹیل چین کے تھے اس طرح سے آئے بلٹ پروف ویسٹ ہوتی ہے اور اس وقت یہ استعمال کیا جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے ہتھیار یہاں پر چار سو سال پرانے ہیں ان میں سے کافی کچھ اور آج آپ اکثر کئی فلموں میں ڈراموں میں جو ہے وہ ہتھیاروں کو دیکھتے ہوں گے یہ سپارمی سنجری کا ہے مغل پیریٹ کا میزے آرم گاڑ دیکھ سب چیزوں کا خیادہ کر گئے یہ فیوز ہے جو ہتھیاروں میں اس وقت پرمان ہوتے ہیں ہمارےㅋㅋ آرکالوجیکل سروی آف انڈیا⋯ جو ہے اس کو مینٹین کر رہا ہے نیودین چاپ 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 یہ خوجی باردی ویولن کے بنے ہوئے تھے ویولن بہت جوتے موزے 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 آپ دیکھ سکتے ہیں رینوویشن کا کام یہاں چاہ رہا ہے کس طرح سے جو ہے وہ ماربل کا کام کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ماربل ورک آپ چھت کی نکاشی دیکھ سکتے ہو کس طرح سے نکشہ نگاری کی گئی ہے ان محلوں کی اس لال کلے کے اندر ورلڈ ہیریٹیس سائٹ ہے یونیسکو نے دوہزار ساتھ میں اس کو ورلڈ ہیریٹیس سائٹ ڈیکلیئر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کام چل رہا ہے اس وقت رینوویشن کا یہ مسجد کا آہتہ ہے یہ باقی چھے چاروں طرف سے پہڑ آپ دیکھ سکتے ہو یہ مجد ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ دور دور تک پھیلا ہوا کس طرح سے یہاں پر یہ بیلڈنگ اس وقت کی بنی ہوئی ہے اس کے بعد اس میں جو انگریز تھے جو بریٹیشر تھے جنہوں نے ہندوستان پر راج کیا ہے وہ بھی یہاں رہے ہیں پانرہ اگست انیس سو سنتالیس کو جب دیش آزاد ہوا تو انہوں نے اس محل کو بھی اور اس لال قلعے کو بھی جو ہے وہ کھالی کیا دیکھا جائے مگلیا سلطنت کے کافی بشان جو ہے وہ ہندوستان میں آج بھی جو ہے وہ باقی ہیں اور جن کی وجہ سے پورا ہندوستان جو ہے وہ جانا جانتا ہے دریہ کا پانی جو ہے وہ شاب برج تک اٹھایا جاتا تھا پھر وہاں سے جو ہے اس کو پورے میل میں جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا تھا جس کو سٹریم آف پیرڈائز جو ہے وہ کہا جاتا تھا تاکہ جو اندر کا محل کا حصہ ہے وہ سرد رہ سکے گرمیوں میں یہ وہ نیر کا حصہ جہاں سے پانی آتا تھا اور میل کے مختلف حصوں میں جا کر اس محل کو تھنڈا رکھتا تھا آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے ماربل کا یہ بنا ہوا ایک آلی شان محل چاہے تاج محل ہو چاہے لال قلعہ ہو چاہے کتب منار ہو چاہے جامعہ مسجد ہو یہ مغلیہ سلطنت کے دور کی اور اس ہندوستان کی عظیم نشانیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر باند کیا گیا ہے اس ایریا کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وارٹر چینل اور یہ بیک سائیڈ ایریا ہے دلی کا کلے کا پیشلا حصہ یہاں سے بھی جو ہے کافی اونچی دیواریں ہیں یہ آپ محلے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیلڈنگ ہے کھاڑی ہوئی یہاں پر کافی اونچی اونچی یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے بیچ والی بیلڈنگ ہے جو بیچ والا انفریسٹرکچر ہے وہ مسجد کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلڈنگ ہے برکتوں کے پیچھے ان کو مینٹین کیا جا رہا ہے لال قلعہ ہندوستان کی ایک سبیتہ کا جیتا جاکتا نمونہ اور مغلیہ دور کی ایک نشانی پورے ہندوستان کے لئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پانی جو ہے وہ ہوتا ہوا ان کے بیچ میں سے جاتا ہوا اس محل کو جو ہے وہ دلکش بناتا تھا اپنے وقت میں حالانکہ آج اس کو اس طرح سے جو ہے وہ مینٹین نہیں رکھا جا سکتا شاید جیسے اس وقت رکھا جاتا تھا اور اس حالت میں آج اس کو نہیں لایا جا سکتا ہے اس فانکشنل پوزیشن میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے یہاں پر ہر چیز کا انتظام رکھا گیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ فوٹو گراؤس کھیچ رہے ہیں جو فارنرس آئے ہیں یہاں پر ہمیں امید ہے کہ جب بھی آپ کا بھی دلی آوگے اور اس لال قلعہ کو دیکھنے کے لئے جو ہے وہ ضرور آوگے یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش اور آپ کو دکھایا آج لال قلعہ ہندوستان کی آن شان اور باہن اور مغلیہ سلطنت کا ایک نایاب توفہ جو ہے وہ ہندوستان کے لوگوں کو جو یہ ریڈ فور جس کو لال قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہندوستان کی آزادی کا ایک پرتیق ہے کیونکہ پرادان منطری جو ہے وہ یہیں سے جو ہے آزادی کے دن جو ہے پندرہ اغسط دیش کو سمبود کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا جو ہم نے آپ کو لال قلعہ کی اندر کی سیر کرائی لیکن مزہ تب آئے گا جب آپ لوگ کبھی خود یہاں پر آئیں گے اور اس لال قلعہ کو اندر وزٹ کریں گے اور اپنی آنکھوں سے وہ سب چیزیں دیکھیں گے جو میں نے آپ کو کیمرے کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی امید کرتا ہوں کہ یہ سفر آگے بھی جاری رہے گا اور آپ میرے یوٹیوب چینل کو لائک کر کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپ ڈیٹ جو ہے جو میں کروں گا ویڈیو اپ ڈیٹس ان کو دیکھیں گے اور پسند کریں گے میں آسف نائک لال قلعہ سے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ